یہ ایام نست کے ایام ہیں اولاد والوں کے لیے یا اولاد کے لیے جو انسان بار بار دعائیں مانگتے ہیں ان کے لیے یہ ایام رحمت کی طرح ہیں اگر کوئی انسان اولاد کے لیے پریشان ہے تو وہ کوشش کا چیس ہفتے روز نیم گرم دودھ پر ست آئیس مردہ سوئے کوسر پر کے سوئے اللہ کے فضل و کرم سے ان سات ایام کی برکات سے اولاد کی خوش خبر چھہر جائے گی اور جلد ہی وہ حمل ظاہر ہو کے منظر ایام پر آئے گا کیونکہ یہ ایام اولاد کے لیے بہت مبارک ہیں اور اگر جو شادی کے لیے کسی نیک تاریخ کا انتخاب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نور رب الول کے بعد ان کے لیے کافی مبارک تاریخ ہیں منظر ایام پر آئیں گی محبت کے لیے کام کے لیے کام ابی کے لیے بھی یہ افتہ بہت مبارک ہیں اسباب پیدا ہوں گے اور خصوصاً معاشی حالات بہتری کی طرف جائیں گے بس از دواج یہ حوالے سے چند مسائل منظر ایام پر آئیں گے اس لیے کوشش کر کے اگر انسان زبان پر کابو کرے تو تمام مسائل سے دور ہوگا یہ ایام کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سبز جیس کا ہے جیسے کہ یہ سبزی ہے باجرہ ہے حسب توفیق لگے کسی مستحق کو دے دیں تو انشاءاللہ تمام نحصہ سراثے آپ پورا ہفتہ اللہ کی پنہا میں ہوں گے یہ ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا علی یا معاید ستائیس مطہ پانی پہ یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو پانی پہ یہ اسمی آدم دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں گے تو فتح کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی کوشش کر کے ان ایام سے بحث سے دوری اختیار کریں کیونکہ رشتوں میں الجھن آ سکتی ہے بحث کرنے سے تلخ خلامی کرنے سے کسی چیز پر تنقید کرنے سے مسائل علی سکتے ہیں اس لیے صبر کے ساتھ چلیں محبت کے ساتھ چلیں انشاءاللہ تمام پریشانی آپ سے دور ہوں گی اور ترقی کے رستے کھل کھل کے سامنے آئیں گے بورج ایریز والی یہ یہاں ایریز والوں کے لیے ترقی کامیابی خوشحالی کے ساتھ ساتھ چند کاموں کو روکیں گے یعنی روکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جس سے دل جو رہا ہے اس کی طرف جو راغب ہونا چاہیں گے تو کافی چیزیں علی سکتی ہیں رکھ سکتی ہیں تو کوشش کر کے روجی کے ساتھ چلیں فیلنگ سے ساتھ نہ چلیں اگر فیلنگ سے ساتھ فیصلے کریں گے تو مسائر منظر عام پہ آ سکتے ہیں کئی نسمن کرنا چاہتے ہیں کوئی خریمہ چاہتے ہیں دیوت بہت مبارک ہے کسی چیز کو بیچنے کے لیے فیلنگ جلد آبادی نہ کریں اگر روز صبح ہٹکی ہے سبتگارس میں آدم پانی پر دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں گے تو پورا ہفتہ آپ موڑ بھی اچھا رہے گا خوشحالی بھی آپ کے ساتھ رہیے اللہ حقی کرم سے ان کا بھی نہیں عام قصد کا سبتگارس میں آدم پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صدیوں پرانا ہم شمسی جعفری سعداد کا خاندانی اساسہ روحانی طاقت والا حسین عقیق جس پہ خاص اسم عظم دم کیے ہوئے ہیں آج کل اور پرسو کسی بھی پتھر کے ساتھ تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس طبری سبزواری حسین عقیق پہ خاص اسم عظم دم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو کہتے آج سے یہ عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو دیکھنا یہ حسین عقیق تمہارے چاروں طرف ایک روحانی طاقت کو قائم کر دے گا جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہاری اہمیت لوگوں کے دلوں پر حاوی ہوگی تمہاری باتوں کو لوگ تسلیم کرنے لگیں گے اور ساتھ ساتھ نظر حسد ہر قسم کی نیہز طاقت کبھی بھی تم پر حاوی نہیں ہوگی فتح و کامیابی کے رستے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین سید حسن کبیر الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی جب جب حسین عقیق پہ خاص اسم عظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں تاکہ وہ پورا سال اللہ کی پناہ میں رہیں اور ان کے وجود میں ایسا نور سما جائے کہ لوگوں کے نزدیک ان کی اہمیت قائم ہو ان کی حاجتیں قبول ہو اور کسی بھی قسم کی نحس طاقت ان پہ حاوی نہ ہونے پائیں مہربان سٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو یہ روحانی طاقت والا حسین عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفت دیا جا رہا ہے تو بھی فون اٹھائیں اور یہ خاص اسم عظم دم شدہ حسین عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ مفتاصل کریں یاد رہیں یہ روحانی طاقت والے حسین عقیق محدود مقدار میں ہیں اور یہ آفر صرف تین دن پر مبنی ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کر کے یہ خاص اسم عظم دم شدہ حسین عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ کو ہمارا نمبر مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ خاص اسم عظم دم شدہ حسین عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یعنی یو اے ای یو کئ اور یو ایس میں رہتے ہیں تو ایمیزون پہ آئیں مہربان سٹرونز سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ دم شدہ حسین عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں آپ کی آرڈر ہماری اپلیکیشن مہربان علی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے برج طورس والے معاشی حوالے سے مالی حوالے سے کافی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے لیکن آپ کا گصہ آپ کے رشتوں اور کاموں کو الچائے گا یاد رہے میٹھی زبان کے ساتھ بات کریں اور اٹھائٹ رہ کے قدم اٹھائیں جذباتیوں کے فیصلے کریں گے تو پھر تلخ خلامی کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی منظریان پہ آئیں گے آپ پہ اعتراضات لوگ اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے چند لوگ آپ کی شخصیت پر بھی انگلی اٹھائیں اس کے لئے تمام چیزوں کو حکمت دیولی کے ساتھ دیکھیں انشاءال جو وقتی مسائل ہیں وہ انشاءال تھوڑی وقت کے بعد مت دھب ہو جائیں گے لیکن اگر آپ تلخ خلامی کریں گے بحث کریں گے تو وہ مسائل بگڑ سکتے ہیں جیدہ ہو سکتے ہیں پھر ایک ڈاک لکم پہنے لائٹ کل زیادہ پہنے میٹھی زبان سے بات کریں اور سبزیاں پھل زیادہ کھیں ان کا وی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں اضافہ پارا پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برچے منائے والے یہ یام اللہ کے کرم سے معاشی حالات کو بہتری کی طرح لے کے جائیں گے لیکن محبت کے حوالے سے چیزیں انچیں گے ہو سکتا ہے کسی بزرک سے یا کسی بڑے سے جگڑا ہو جائے تب ہی جتا ہو سکتا ہے فلک ٹھائے ٹھائے کے بعد کریں اپنے کام سے فوکس کریں اور زبان کو میٹھا رکھیں ایکسیس کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے کیونکہ آپ کسی بیماری میں اپتلا ہو سکتے ہیں اگر حاضر دماغ نہیں رہیں گے یادوں میں رہیں گے اور باہر کے کھانے زیادہ کھائیں گے ایکسیس نہیں کریں گے تو کسی پریشانی بیماری میں اپتلا ہو سکتے ہیں کسی اپنے سے یا کسی گہرے دوست سے بھی جگڑا ہو سکتا ہے یاد رہے فلوقت صبر ہی آپ کی منطل ہیں اور میٹھی زبان ہی آپ کی کامیابی اور ترخ خلام بحث آپ کی شکست بنے گا جب میں ہو سکے فلوقت کچھ ترکچی زمین پر بیٹھیں یا ایک گھنٹہ کم سے کم خود کیلئے نکالیں تو انشاءاللہ منظر آپ کے ساتھ ہوگی ان کا بھی نیام کا ردکہ سبز چیز کا اتنی ایرہ وہ واپتہ ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کینٹسر بادے یہ جہاں آپ کی زندگی میں چند رونک کے پیدا کریں کہ معاشی حوالے سے مالی حوالے سے کام بہتری کی طرف جائیں گے اور محبت کے حوالے سے کوئی رشتہ آپ کی طرف پلٹے گا کھویا ہوا دوست بچھڑا ہوا دوست زندگی میں آتا ہے یاد رہے پھر سے دوست تو بنائے رکھیں پھر سے بھروسہ نہ کریں کیونکہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جلدی معاف کر دیتے ہیں جلدی پیار کر دیتے ہیں جلدی اپنا سمجھ لیتے ہیں جلدی رات بتا دیتے ہیں جب تک اس کیفیت سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک مسائل کے بھی ختم نہیں ہوں گی آپ کا دشمن آپ کا دل ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا اگر آپ نے اپنے دل کو سمجھ کی اس کے بعد پھر فیصلے دماغ سے کرنا شروع کیے تو آپ جتنا کریٹیو کوئی نہیں بس شرط آپ کا دل آپ کے کابو میں ہو جائے آنے والا وقت بہت بھی مبارک ہے اگر آپ نے اس چیز کو عمل میں لائیا تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی شکست نہیں گلے گی ان کا بھی نیام کا صدقہ سب اس چیز کو اس میں تو مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتی ہیں صدیوں پرانا ہم شمسی جعفری سعداد کا خاندانی اساسہ روحانی طاقت والا حسینی عقیق جس پہ خاص اسم آزم دھم کیے ہوئے ہیں آج کل اور پرسو کسی بھی پتھر کے ساتھ مہربان اسٹرونڈ سے مفت حاصل کریں جب جب محرم آتا تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبرے سبزواری حسینی عقیق پہ خاص اسم آزم دم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو کہتے آج سے یہ عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو دیکھنا یہ حسینی عقیق تمہارے چاروں طرف ایک روحانی طاقت کو قائم کر دے گا جہاں جہاں تم جاؤگے تمہاری اہمیت لوگوں کی دلوں پر حاوی ہوگی تمہاری باتوں کو لوگ تسلیم کرنے لگیں گے اور ساتھ ساتھ نظر حسد ہر قسم کی نیز طاقت کبھی بھی تم پہ حاوی نہیں ہوگی فتح و کامیابی کے رستے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین سید حسن قبیل الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی جب جب محرم آتا ہے تو حسینی عقیق پہ خاص اس میں آزم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں تاکہ وہ پورا سال اللہ کی پناہ میں رہیں اور ان کے وجود میں ایسا نور سما جائے کہ لوگوں کے نزدیک ان کی اہمیت قائم ہو ان کی حاجتیں قبول ہو اور کسی بھی قسم کی نیز طاقت ان پہ حاوی نہ ہونے پائے مہربان سٹرونٹس کی طرف سے آج کل اور پرسو یہ روحانی طاقت والا حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفت دیا جا رہا ہے وہ بھی فون اٹھائیں اور یہ خاص اسم آزم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ مفتح حاصل کریں یاد رہیں یہ روحانی طاقت والے حسینی عقیق محدود مقدار میں ہیں اور یہ آفر صرف تین دن پر مبنی ہے اور مہربان سٹرونٹس کے نمبر پر کال کر کے یہ خاص اسم آزم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ کو ہمارا نمبر مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلین.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ خاص اسم آزم دم شدہ حسینی عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یعنی یو اے ای یو کئ اور یو ایس میں رہتے ہیں تو ایمیزون پہ آئیں مہربان سٹرونٹس سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ دم شدہ حسینی عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں آپ کی آرڈر ہماری اپلیکیشن مہربان علی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بریش علیہ وآلی ہو سکتا ہے کسی ایسے اپنے سے جگڑا ہو جائے جس سے پھر آپ کی زندگی پریشانی کی طرف مقتلا ہو جائے عزواجی وآلی سے محبت کے وآلی سے ٹرائیٹر کے بعد ضروری نہیں ہے جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہو بعض مرتبہ دوسروں لوگوں کے باتوں کو سناتے نہیں کیونکہ کسی کی بات مقبل سننا کسی کو عزت دینا ہوتا ہے اور کسی کی بات کو کاٹ کہ خود کی بات کو مقبل کرنا کسی کی توہین کرنا ہوتا ہے آپ صحیح ہیں لیکن دوسرے کو صحیح سمجھیں گے تو اس کے دل میں آپ کے مقام پیدا ہوگا اور اسی صفت کے ساتھ آپ کو وہ منزل بلے جس کو آپ پانا چاہتے ہیں آپ ٹیلنٹڈ ہیں لیڈر ہیں لیکن آپ کا جذبات پہ کابو کرنا آپ کی لئے فلک بہت ضروری ہے انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ دھو گی انکہ بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا اس نے آدم وارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج برکو والی اللہ کے کرم سے آپ کے لئے چیزیں بہتری کی طرف راگب ہوں گی ماشی حوالی 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 سے کام بہتر ہوں گی جترہوں سے کفل وقت حاضر دماغ رہیں اور لائٹ چیزیں زیادہ کھائیں انویسمنٹ کرنے کے لئے بہت بہت مبارک ہے کچھ وقت کچھی زمین پر بیٹھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے مبارک ہے لیکن ہو سکتا ہے گھرے لو مسائل الجیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ خود کو یہ کہیں کہ آپ کو سبر کے ساتھ چلنا ہے آپ کا سبر ہی تمام مسائل کا حال ہے آپ کا تنقید کا جواب تنقید سے دینا آپ کی مسائل کو الجا دے گا یہ کبھی نہیں آمکا صدقہ یہ ہم آپ کی زندگی میں رونک کو پجٹ آئیں گے معاشی حوالے سے مالی حوالے سے چیزیں بہتر ہی کو جائیں گے انویسمنٹ کرنے کے لئے یہ وقت بہت مبارک ہے لیکن کوشش رکھیں اپنے مالی احساسیں اپنی فیوٹر پلاننگ یا اپنے دل کے راز شیئر نہ کریں جتنا اپنے خوشیوں کو بتائیں گے اتنا خوشیوں میں رکاوٹے پائیں گے جتنا اپنے خوشیوں کو چھپا کے منزل کی طرف راہے بہوں گے اتنات کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی آنے والے وقت بہت مبارک ہے خصوصاً آنے والے کچھ ماں آپ کی زندگی کے لئے وہ ہیں جس میں وہ منزل آپ کو ملے گی جس کی تمنہ بار بار کرتے آ رہے ہیں بس شرط آپ کے زبان میٹھی ہو اور راز راز رہے ہیں ان کا بھی نہیں آم پتھتکا سب سے چیز کا اس میں آپ مبارک پتھر دیکھ سکتے ہیں برج اسکورپین والے کسی ایسے اپنے سے جگرہ ہو سکتا ہے جس کے لئے آپ تیار نہیں ہیں اس لئے جتنا ہو سکے چھوٹی باتوں کو بڑھانا بنائیں اگر آپ تلخ کلامی کریں گے یا کسی چھوٹی بات کو بڑا بنا دیں گے تو پھر آپ خود ہی پچھتائیں گے اور تنہائی کا شکار بن گی کسی نقصان میں آپ تلا ہو سکتے ہیں معاشی حالات بہت بہتری کو جانے ہیں بس شرط آپ کے زبان کابو میں رہے اور جذبات کابو میں رہے کسی اپنے سے جگرہ نہ ہو تو بہتر ہے اس کے لئے زیادہ زیادہ صبر کریں آنے والے وقت میں کچھ دوست آپ کو بری چیزوں یا بری کاموں میں لجائیں گے اس لئے کوشش کر کے دوستوں کا ایک حد تک رکھیں اور اپنی حکمت عملی کے ساتھ ریسلے کریں جس چیز میں آپ کو خوشی ملتی ہے فائدہ نہیں ملتا اس سے دور ہو جائیں کیونکہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے آنے والے وقت معاشی حوالے سے تیزی سے ترقی کی طرح آپ کو لے کے جائے برشرت آپ اپنے احصاف کو سمجھ لیں ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ سبس چیز کا ویسی محضر مبارا پتھر اسکرین پر جائے سکتے ہیں برج سیجی ریسلے اللہ کے گرم سے معاشی حالات عروج کو جائیں گے مالی حالات بہتری کو جائیں گے اور رشتوں میں امن قائم ہوگا لوگ آپ کی تاریخ و عزت کریں گے لیکن برشرت ابھی اس وقت اپنے آپ کو چھڑی خوشوں میں الجانے کا ہے ریگرلی ووک پر جاتے ہیں غیظہ پر اوپر کھاتے ہیں صحیح کھاتے ہیں اور کم کھاتے ہیں تو انشاءالہ مسائل اختتام ہو جائیں گے صفائی کا خیال اکناہ سکتے بہت ضروری ہے کیونکہ ذائچی میں بیماریاں دکھ رہی ہیں اگر آپ نے صفائی کا خیال کیا اور میٹھی زبان کو قائم کیا تو انشاءالہ تعدیر کامیابی ساتھ ہوگی اور پریشانیاں بیماریاں بھی آپ سے دور ہوں گی انویسپن کرنے سے پہلے مشاورت کر لیں کیا فیصلوں کو ترطیب دیتے رہیں ان کا بھی نہیں ہے سب سے چیز کا سمجھا دے سکتے ہیں بورج کیپریکون والے کسی اپنے سے ٹھوکر میں لے گئے آپ کو تب ہی جتنا ہوتا کہ لوگ بھروس آنا کریں آپ نے راز جلدی نہ بتائیں یا آپ کا جلدبازی میں اعتبار کرنا جلدی اپنے راز بیان کرنا آپ کی شکلت بنتا ہے اپنے فیوزیر پلاننگ کو راز رکھیں اور حاضر دماغی کے ساتھ سب کے ساتھ چلیں کیونکہ سب کو وہ مقام دیں جو مقام اس کے لیے ہیں کسی کو نہ بڑھائیں نہ کسی کو گھٹائیں آپ کیاں ایسا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ آپ گدھے گھوڑے کو پرہ پر کر دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے مسائل پھر اُلٹ جاتے ہیں آپ کی میٹھی زبان تمام مسائل کا حال ہے اور آپ کے ایموشنل فیصلے تمام مسائل کی بنیاد اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو کبھی بھی شکر صاحب کے قریب نہیں آئے گی ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ سبز چیز کا اسی نظر مبار پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج اکیریس والے اللہ کے کرم سے کسی منزل کو آپ جائیں گے لیکن جلدبازی میں ٹھوکر کھا گی یاد رہے گا جلدبازی سے رک کے ٹھے ٹھے کے قدم اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعدیر کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی اور میٹھی زبان سے چلتے ہیں میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں اور فوراں کسی بھروسہ نہیں کرتے ہیں مالی حوالے سے چاہے وہ کسی کی مدد ہو یا چاہے وہ کسی کام میں الجھن کی طرف کوئی فیصلہ ہو جب تک اس کی تصدیق فاضح نہیں ہوتی تب تک قدم نہ پڑھائیں کیونکہ کچھ لوگ آپ کو میسیوز کریں گے دکھائیں کہ ایک چیز ہو کی دوسری چیز اور آپ سے فائدہ اٹھا لیں گے اور پھر وہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ فائدہ بھی چلا جائے گا اس لیے کوشش نہیں رکھیں مشاورت بزرگوں سے کریں دوستوں سے نہ اور جو کام کریں اس کی تصدیق کر کے اس کے بعد قدم اٹھائیں پان زیادہ پیتے ہیں سفتے تو بہت مبارک ہے سبزیاں زیادہ کھائیں مرچ مسالے چٹ پڑی جیزے سفتے کم کھائیں تاکہ آپ کی زبان بیٹھی رہے اور سیکس سنس سٹرونگ رہے ان کا بھی نیام قصد کا سبز چیز کا سبزیاں زیادہ پانی زیادہ پانی زیادہ پیئیں اور کھٹی اور تیخی چیزیں کم کھائیں اگر صفائی کا خیال لگتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہیں اور اگر اگر ایک لئی واغ پی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا انویسمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا تھا ہیٹر کے قدم اٹھائیں ان کا بھی نیام قصد کا سبز چیز کا اس میں ازم مبارک پتھر سکرین کافتے سکتے ہیں اللہ پاک کی دربائے میں دعا ہے کہ محمد و آلی محمد کے صدقے آپ کی تمام دعایں اپنی دربائے میں قبول مقبول فرمائیں اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر